شو ساتھ سرے رکال میں ہوں توزدہ مذبان آدل ملک اس شو تے جڑا توزدہ واسطہ پیش کیا جاندہ ہے ہر سیٹر دیز شامی سات بجے تو آٹھ بجے تک ناظرین اس شو تے اسی توزدہ لائیو کال لے دین تے امکشن مسئلے مسائل تے توزدہ کے ایڈوائز دے دیئے اگر توزدہ کسی چانے علی کی کوئی امکشن مسئلہ در پیش ہے تے بلکل تے اسی سٹوڈیو تے فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہو ناظرین اسے بڑھ دے ناجتے پہلے کالر طرف تے تک دے لائیو ترکونا جی فرماو ناظرین کاز لینے تو پہلے اسے تُسن کی اپ ڈیٹ کردے چرن کہ جس طرح بیشمار ویورز کی آرادی پاتا ہے کہ سولہ مہی دوہزہ چودہ کی ایک نیا قانون بن گیا سی اس قانون تے مفضل اپیل تے رائٹس لیمیڈٹ کی تے ہیں ہون اگر کوئی اٹھائی اکتوبر تے بعد سٹوڈنٹ اپلیکشن جمع کراندہ ہے تے اگر تے اسی اپلیکشن رد کر دی جائے ریفیوز کر دی جائے تے اس کی اپیل ترائیڈ نہیں مل سکتا عیسائی مطلب ہے کہ وہ لوہر کورتے اپیل نہیں کر سکتے ہیں مگر انہیں کوئل گراؤنڈز ہون دی ہے کہ وہ ہائی کورتے اپیل کرن ناظرین ہون وردن اپنے کالر طرف تک دے لائن درکونا جی فرماو مرسل ساوی کم ورہلکم سلام سر میں اس لئے گھر پتہ کرنا سکتے ہیں کہ میں نے پاکسان شاہدی کر کے آیا سی تے پھر بعد اس کے وقت ساراں گا رہا میں نے دواری کیسے رہ گیا اس دور پھر میرے گول کچھیں نکال شاہد ہے اچھا جو بکول کر لو لاسٹوئی گیا تھے کچھ تریشی یعنی لائکہ مبول گرہ پاکسان فون سے پری گیا ٹھیک لیکن پاکسان کی دیوی پھون کر دیا وہ مجود ہے اچھا بلکل مین جڑی کنڈیشن ہے اگر انکم دیئے کنڈیشن تو سی سی سیٹھ سا کر دے ہو پھر ہے یہ ہے کہ اس تعلیمہ تھوڑے بہتے کارلنگ کارڈ جمع کر دے ہو کھڑے بہتے ایمیل اگرہا ہے ان او پہ پرنٹ کر دے ہو یاد تے تو سی نال کو سکائی پی وغیرہ تے کنڈیشن ہے اس کی پرنٹ کرا دے ہو موبائل فون تے اگر کوئی وارٹس ایپ ہے یا وائبر ہے اسی بھی تو سی سکرین شارٹ لے کے پرنٹ کرا کے اپلیکشن نال جمع کر سک دے ہو پاکسان جنہوں 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 اپلیکشن جمع کرانی ہے تے بلکل اتھے دے جڑے فون وغیرہ تے بیل ہیں وہ بھی جمع کر دے ہو نال اگر کدی تو سی انہ کی فائننشلی سپورٹ کیتا ہے کوئی پیسے وغیرہ پاکستان پیجوائے ہیں یا کوئی چیٹھ وغیرہ کارڈ پیجوائے ہیں اس سب یہ ایویڈنس تو سی نال جمع کر سک دے ہو تے امید ہے کہ سارا اگر ایویڈنس تو سی ٹھیک جمع کراؤ گے تے نال انکوم جرا کریٹیریا ایویڈنس تو سی پورا کر دے ہو تے پھر ایپلکشن اپ پروف ہو جانی ہے ناظرین بردی آگلے کال درد جی فرماو ہیلو جی میری پرینز میرا پکستان پر شاہدی کر کے آئی سی آچھا دو سنال در بیجا سی گیا دو سنال بیجا سی گیا دو سنال بیجا سی گیا دو سنال بیجا پہلا دیفلیت ہو گیا تے ہن جی ہونو کنے ٹائم بعد بریٹیش پارپورٹ اپلائی کر سکتی ہے پاسپورٹ تکن پاسپورٹ تے چیک کرن انہ دی ڈیٹ آف انٹری کی ہے تے فرم دا ڈیٹ آف انٹری انہ کی تین سال جیزن کمپلیٹ ہو گئے تے پھر وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہے اگر سارے چیز ٹھیک رہن دیا تے دو تو تین مینے تے اندر نیشنلٹی اپروف ہو جانی ہے ناظرین بردن اگلے کال دور جی فرماو ہلو جی مجھے 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 ایک سال بات جو تھا رفیوز کر دیا اور میرے بچوں کو یہاں پر کیونکہ سات سال پوئے ہو چکے تھے تب اور اس کے بعد ہم نے جو جیشن ریو سارا کچھ ہو اور کنسنڈریشن سارا کچھ ہوا ہم نے سارے فارم جو تھے جو بچوں کے تھے جو بھی ایبیڈنس پر سارے لگائے تھے اور اس کے بعد ہم فرسٹی ارچر فیونل میں گئے تو انہوں نے جو کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور جو ہوم آفیس تھا انہوں نے جو تھا ویڈڈرو کر لیا تھا لیکن صرف بھی اس کے پانچ دن بعد وہ نا اپر ٹر بیونل میں وہ انہوں نے اپیل کر دی اور جو فرسٹی ارچر بیونل نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا وہ ہی ستیل انہوں نے فیصلہ دیا اپر ٹر بیونل والوں نے ہمیں لیڈر بھیجی جو فرسٹی ارچر بیونل نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے وہ بلکل صحیح ہے وہ انہوں نے سارا روم ٹی ویڈ دیشتر فیصلہ دیا تھا اور انہوں نے ہمارے بچوں کا اپنی قوالیٹی دکھائی ہے ایسے انہوں نے دکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ ہمارے بچوں کا اپنی تائم دیشت کیا گیا ہے یہاں پر سات سال ہو گئے ہیں ہمارے بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ستیتا سر اس کے بعد اب یہی لیٹر ہمیں ایک آئی ہے اس کے بعد ہمیں 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 لیٹر نہیں آئی اور اس کو تین منت سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ کتنا ٹائم وہ ہمارے بچوں کوئی لیٹر بیجنے میں جار سات دینے میں لگاتے ہیں اور پلیز مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس کے آگے کچھ اور کر سکتے ہیں جب کتنے ٹائم میں کچھ کر سکتے ہیں جا ہمیں کیا جواب مل سکتا ہے پلیز مجھے ایکسپلین کریں ٹھیک ہے بلکل دوستہ کیس جڑا ہے بلکل زبردست طریقے نال ڈیل ہوا ہے سب تو وجہ چیز ہے یہ کہ دوسری فاسٹر ٹریبنل نے اپیل علاو کر دیتی سی پھر اپر ٹریبنل نے فاسٹر ٹریبنل دا ڈیسنی منٹین رکھیا ہے ہم آفیس کو نارمل سولہ دن تا ٹائم ہو دا ہے کہ وہ سولہ دن تا اندر کورٹ اپیل تے اپیل کریں مگر انہاں اپیل نہیں کیتی کیونکہ اگر اپیل کیتی ہوں دیتے تو تسن کی کورٹ دے طرف وہ لیٹر مل جانی کیونکہ چھ مینے آرادی ہو گئے نارمل ہم آفیس کے لئے کوئی تین تو چھ مینے لان دیں اس پروسس کے بیچ پہ تسن کی ویزا ایشو کر دیں اگر تسن کی نیکسٹ کو چار رفتے تے کوئی جواب نہیں آیا پھر ایک آپشن ہے کہ تسن کی اپنے وکیل کول جاؤ وکیل کی دسوں کے ہم آفیس کی ایک چٹھی پیجن ریمائنڈر پیجن یا پھر تسن کی اپنے ایم پی کول جاؤ ایم پی کے دسوں کے ہم آفیس کی چٹھی لکھ کے اپ ڈیڈ لے لینا ہے تو ہن تسن کی سٹے ہی ملنا ہے ہن ہم آفیس کے لئے کوئی دوسری اپشن نہیں ہے قانونی طورتے اوپر انہ کو لیگل اپلیگیشن ہے کہ جڑا فاسٹر ٹریمیل جاج تسن کی ہماریٹس سے علاو کیتی ہے اس سیدہ ڈیسین ایمپلیمنٹ کر کے تسن کی ٹائیس سال دا ایتھے ویزا شکر ناظرین بڑھ دیں اگلے کالر وارف جی فرماؤ ہلو جی ہلو سبسکال جی سبسکال ہاں جی میں پوچھنا سی ہی میرے حسن نے لیکسی کیس لگایا تھی پہلا اچھا ہاں جی انہوں نے لیڈر آئیا کار لیڈر آئیا بھی تسی فوٹو تے فوٹو پہ ایک دو پھانو اپنیا ٹھیک ٹھیک ہاں جی جی ساڑی لیسٹہ انہوں نے لیڈر پھول تا اپنی انٹریویو بک کرو اچھا ٹھیک ٹھیک اس سے بنیادی طورت دو آپشن ہوں دی ہیں نارمل اگر کوئی لیڈیسٹہ اندر اپلیکشن کرے تھے بعض اگر دو موزیل اپلیکشن واپس پیج دین ہیں پیج کے دستین کے بھی دوسری فردہ سمیشنز ان پرسن جمع کراؤ اسی پوشٹل اپلیکشن اسیپٹ نہیں کرنی اگر اپلیکشن واپس آگئی ہے پھر بلکل ہسپن کی چاہی دی ہے وہ لیڈر پھول فون کرن وہ فردہ سمیشن یونٹ تو آپائیمنٹ بک کراؤ کے لیڈیسی پیپر گرہ ان پرسن جا کے انہاں کی دیان مینویل بلکل فوٹو والی بھی چٹھی ہے وہ بھی کافی چنگی خبر ہے فوری طورتے فوٹو پیج دینے چاہی دیں فوٹو تلاو اگر ہسپن کو کوئی پروف آف آئی ڈی ہے کوئی پاسپورٹ دی کپی ہے یا پھر اسائلم ریجسٹریشن کار ہے یا کوئی برس سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی نہ لو مفق کی پیج دیو ناظرین بڑھ دیں اگلے کالے درف جی فرماؤ ہلو میرا قوشن یہ ہے میں تیر ون کے لئے اپلائی کیا تھا آچھا میں آئی الار آئی الار کے لئے اپلائی کیا تھا میں تیر ون جنرل ویڈے پر تھا میں ونڈو پر گیا تھا ٹھیک ٹھیک میں سیلس ایس ایمپلائید ہوں وہاں پر میرے پوری ڈاکومنٹیشن وہ اب چیک ٹھیک جنرل服 ادا ہے جنرل ٹھیک گرہ تو تقریباً ایک مہنا ہونے کو آ رہا ہے تو مجھے کوئی ریپلائی نہیں ہے ابھی تو کچھ اس کا کچھ ٹھیک ہے بلکل ہے جڑی پرابلم ہے سارے ہی مائگرینٹ کی ہے جنہ کو ٹائر ون جرنل ویزا ہے کیونکہ اگر تے کوئی بندہ سیلف ایمپلائیڈ ہے تے ہوم آفیسلی اس انکم تے اوپر ڈاؤٹ کر دیں اور نارمل جدو تے اسی ایکسٹینشن آسے یا انڈیفنیٹ آسے اپلائی کرو تے دوں ڈاؤٹ دیکھ دیں یا پھر اگر کوئی ائرپورٹ تے آیا ہے تے ائرپورٹ تے انہا سوال پوچھ سکتے ہیں جس تو ہوم آسے لے اے ساتسفہ ہو پان کہ ایدھر واقعی نہ دیں انکم اتنی ہے ایدھر واقعی نہ کوئی ٹیکس گرہ پے کیتا ہے اتنا کے نہیں پے کیتا تے ہونے یہ ہے کہ ہوم آسے لے تجھ دی اپلیکیشن انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تے تھوڑے عرصے تک انویسٹیگیشن دے فیصلہ دے دینا ہے تے دو اپشن ہوں گے ایک تے اپشن ہے کہ وہ تیسے کی فردر انٹریو آسے کال کر سکتے ہیں یا پھر دوسری اپشن ہے یہ کہ تیسے کی ڈسین پیج سکتے ہیں تے اگر تے ڈسین تیسے دے فیورٹ تے ہے تے پھر تے تیسے کی ڈیفنر مل جانی ہے اگر تیسے دے حق تے فیصلہ نہیں ہے یا پھر اوم آفیس آلے حیچ امرار سے تو ویریفیکیشن کر دے ہیں تے انہوں کی پتہ چلتا ہے کہ تیسے اس انکمتے اوپر ٹیکس نہیں پے کیتا تے پھر اپلیکشن تیسے دی ریفیوز کر سکتے ہیں مگر تیسے دے اپیل دار آئیٹ ہوئے گا پھر تیسے میٹر کوٹ تے لے کے جا سکتے ہو تے جیج کی تیسے سیٹسفائی کر سکتے ہو کہ تیسے دی جنرمین انکم ہے تیسے کوئی انکم شو نہیں کیتی یا پھر تیسے ویزی لینہ سے انکم نہیں شو کیتی اتنی تیسے دی بنیادی انکم ہے جس تے اوپر تیسے ٹیکس گرہ بھی پے کیتا ہے تھوڑا جب ویٹ کرو ہم اس لے کو چھے منتے اندر اندر تُسے کی جواب دے دیں گے ناظرین بڑھ دیں آگلے کالر ویرف جی فرماؤ ملک سکتے بات کر سکتے ہیں بلکل رکال کر رہاں فرماؤ سر میں کچھ نہ دے گا جیڑا اپنا اپسیٹیشن کے ای ایو جائے دیپنڈنٹ ویزا ہوں بایا آچھا ہوں اسی ایسو کر سکتے ہیں یوکی ریچوں ٹھیک جس بندے اپلائی کرنا وہ کی تھی ہے یا انڈیا ہے جنہیں اپلائی کرنا وہ بھی تھی ہے جیدہ ترو جیدہ وہ بیٹش پاسپور ہولڈر ہے ٹھیک اپنسی بل ہو سکتا ہے جیدہ بیٹش پاسپور ہولڈر جیدہ بندہ ہے جیدہ وہ انکل جی تو وہ نہ ایک بہار پر اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک اس سے بچہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ دیکھو اگر دیکھو یورپین پاسپورٹ ہولڈر ہے یورپین پاسپورٹ رول دور تو تم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی پورتگیز نیشنل ہے یا پھر کسی کوئی اٹیلین پاسپورٹ ہے تو اگر کوئی بندہ اونا دی فیملی ممبر ہے اونا دی اوپر ڈیپننٹ ہے تو اس گراؤنڈزے اوپر اتھوں اپلیکشن جمع کرائی جا سکتی ہے اگر کوئی بریٹش نیشنل ہے تو اگر کوئی بندہ بریٹش نیشنل دی کیا تکر ہے یا پھر اگر کوئی بریٹش نیشنل دیو پر ڈپیننٹ ہے تو بلکل اتھو اپلیکشن جمع کر آ سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ واپس تسی انڈیا تو جا کے اپلائی کرو تو اتھے کٹ چانسز ہوں دن اتھو جو اپلائی کر دے تو ہیومن رائٹس بھی وہ موصلے کنسیڈے کر دے ہیں تو تو سوہ سے ودیہ آپشن ہے یہ کسی چنگ جو کیل کی جا کے ملو انہوں کی دسوں کے بھی تسی کس گراؤنڈ سے اپلائی کرنا چاہتے ہو ایدھر کوئی بندہ پرائیمری کیر ٹیکر ہے یورپی نیشنل دا یا پھر کوئی فیملی میمبر ہے یا پھر ڈپیننٹ ہے یا پھر میریج بیس سے ہے تو اسی حساب نہ تسی ان کی پیپر دسنے ان کے جڑے پیپر تسی ہومن اپلیکشن نال ناظرین بردین اگلے کالر ویرف جی فرماؤ ہیلو سار سر میں اسی سٹیڈی بیس سے آئے تھے ساٹھے گوڑیا ہے دو سال سے تین ہی دیزی آچھا اسی جن کی بچیاں دا ہلے سے ہے مطلب لاسکتے ہیں پچھنا دیگا جیدہ میں ڈپینڈنٹ ہا آچھا اسی میں ورک پرمٹ مل سکتا ہے اسی ورک پرمٹ کون دے سکتے ہیں ٹیک ٹیک ہے بلکل جہاں تک دوسرے سوالات دا تعلق ہے بلکل ورک پرمٹ مل سکتا ہے مگر ورک پرمٹ مل سکتا ہے وہ جڑا پروسس ہے وہ کافی لنسی ہے لنسی نال مراد ہے یہ ہے کہ جڑا ایمپلائر ہوگا اس کی پہلے محفظ لائسس لینا پہندا ہے لائسس تے بعد انہا کی ایک سارٹیفکٹ اور سپانسشپ نکلوانی پہندا ہے اس سے بعد دوسرے دا جاب لیبر مارکٹ ٹیسٹ کرنا ہے پھر جاب ایٹرٹائز کرنی ہے نال دوسرے دی جڑے انکم ہو کوئی وی پنجے زارت ہو زیادہ ہو جاب بھی جڑی تسی کرو انکیو ایف لیول سیکس دی ہوئے اس سے بھی کافی ٹائم لگ جانتا ہے انڈر پرسنٹ گارنٹی نہیں ہوں دی کہ تسی کی ویزا ملے جان تک بچے تعلق ہے بلکل دوسرے دی بچی تھے بہت ہوئی ہیں بچے کی تھوڑا کٹا عرصہ ہوا ہے مگر تھوڑا زیادہ عرصہ ہو اگر کوئی سکول جانا شروع ہو جائے کوئی تیر چار پانچ سال کمپلیٹ ہو جائے پھر تسی کیس جمع کرا سکتے ہو ویسے چنگے چانسز تا دو جدو بچے کی تھے ساتھ سال دار سا کمپلیٹ ہو جائے ساتھ سال علی ایک رول ہے پالیسی ہے کہ اگر کوئی بچہ نہیں آنا ساتھ سال دار ہو جائے اس بیسیز تیر اپلیکشن کرو پھر زیادہ ودیہ چانس ہے پہلے بھی اپلیکشن کر سکتے ہو مگر ہنڈر پرسنٹ چانس نہیں ہوں دی ناظرین بڑھ دے اگلے کالر ویرف جی فرماؤ جی گوڈ ایوننگ سر گوڈ ایوننگ سر جی میری وائف نے لائف ان دے یوکی ٹیسٹ پاس کر لیا میں تو ایک گل پچھ میں چاہنا ہے کہ انڈیفنیٹ لیو ہوا سے میں توڑے ملک دا پرگرام سن رہا سیک دن کہ انہوں نے کیا تکی کھالی جی اسی لائف ان دے یوکی ٹیسٹ دا پاس سیٹیفکیٹ لگائی ہے وہ بھی چل جائے گا یا تھا نو بی ون کرنا ہی پے گا اس کا پلیز سر میں جواب دے گا ٹھیک ہے بلکل اٹھائی اکتوبر دوہزار بارہ تے بعد قانون چینج ہو گیا سی اٹھائی اکتوبر دوہزار بارہ تو پہلے قانون نہیں سی کہ اگر کوئی مندہ انڈیفنیٹ آس سے اپلائی کر رہا ہے لائف ان دے یوکی ٹیسٹ دا سیٹیفکیٹ نال پیج دے ہو تے اپلیکشن اپروف ہو جانی سی مگر اٹھائی اکتوبر دے بعد جڑی ہوم آف سے لے رول چینج کیتا ہے وہ بنیادی طور تے ایچ چینج کیتا ہے بہت تسے ان کی دو ٹیسٹ دینے پہنگے ایک تے لائف ان دی یوکی ٹیسٹ دینا پہے گا او جنہا ٹیسٹ ہے او کمپیوٹر تے ہوندہ ہے تے نال تسے تو سوال پوچھ دیں تسے کمپیوٹر تے جواب دیں دے او تے ریزلٹ آ جاندہ ہے دوسرا ٹیسٹ ہو کہہ رہنگ تسے ان کو بی ون دا ہونا چاہید ہے بی ون دا جڑا ایکزیم ہے یا ٹیسٹ ہے او بنیادی طور تے ایک انگلیش ایکزیم ہے او تے سپیکنگ ہون دی ہے تے لسننگ ہون دی ہے تے او چیک کر دیں کہہ دے تسے انگلیش تے گال کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو یا پھر تسے انگلیش سمجھان دی یا نہیں آن دی تے بلکل جو دوں وائف انڈیفنیٹا سے اپلائی کر رہا ہے تے لائف انڈیوکی ٹیسٹ بھی پیجنا ہے تے بی ون بھی پیجنا ہے اگر تسے صرف لائف انڈیوکی ٹیسٹ پیج دے ہو تے اوم آفیس تے کہنگے کہ لائف انڈیوکی ٹیسٹ تے ہو گیا تسے انگلیش تے بارے تے انفرمیشن ہے مگر وہ کہنگے تے انگلیش تے گال کر سکتے ہو یا انگلیش تے انگلیش تے سمجھانی ہے تے بلکل دو ٹیسٹ لازمی چاہے دے ان کے دونوں ٹیسٹ نال تے اسی اپلیکشن جمع کراؤ تے پھر اپلیکشن اپروف ہونی ہے تے نارمال اگر تے اسی انگلیش تے دے ہو بھی ون دا تے دو تو چار ہفتے تے اندر اندر سرٹیفکیٹ آجاندہ ہے تے اس سے نال اپلیکشن جمع کرائی جائے ناظرین بڑھ دیں اگلی کارل وارف جی فرماؤ ساسری کارل اچھا 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 ٹھیک تے اسیلیم کم کتی سی اچھا کم کتو آئی سیو جی آئی کا دوسیو دوزار پانچ دے ٹھیک ہے بلکل سانہ زیارتی ہوئی ہے ویسے لگی سیتے اندر سانکی سٹیم ملنا چاہی دا سی جیسے ہمیں اپنے گزشتہ پروگرام تے بھی دسیا ہے کہ لگی سیتے اندر آندہ ریکارڈ سارے چار لاکھ لوگوں کی سٹیٹس ملیا ہے اور سارے سارے اوئی سے جنہاں دوہزار سابت پہلے اسائلم کلیم کیتی سی تیتوسی بھی دوہزار پانچ تے اسائلم کلیم کیتی سی پالیس تیدہ فائدہ تسنگی بھی ہونا چاہدہ سی مگر ہوم آف سیلے تجھے فیور تے فیصلہ نہیں کیتا تیتوسی اس میٹر کی ہائی کوٹ تے چیلنج کر سکتے ہو جیوڈیشی ریویو اپلائے کر سکتے ہو اوٹھے میٹر کوٹتے جائے گا تے ایک جاج دوبارہ تجھے کیس ریویو کرے گا تے دیکھے گا کہ ایدر تجھے کوئی قانونی ریکوائرمنٹ پوری کر دے ہو یا نہیں کر دے ہو ایدر ہیومن ریشت سے پر تجھے کوئی کیس بندہ یا نہیں بندہ ایدر ہیومن ریشت سے پوری کر دے ہو یا نہیں کر دے ہو ناظرین ایتھے وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی جی بریک دا تیوی تک دے رہے ہو اچھے چند علم ہوتے پھر حاضر ہوں گے جی خانجی صاحب وقت صاحب میرے دو تین سواب تھے آپ کے بعد صاحب میں نے نا یہاں پر دپینڈڈ ویجے پر آیا تھا اچھا تو بعد میں جب ڈیبورس ہو گیا جی تو بعد میں گردوارے کے ساتھ میں نے تیزنٹ کر کے ان سے ویجا سٹینڈ کروایا تھا ٹھیک تو ان کے ساتھ سٹینڈ کروایا بعد تین سال کا ویجا میرا مل گیا مجھے ٹھیک تو تین سال کا ویجے کے بعد میرا گردوارے کا لائسنس چلا گیا ٹھیک ابھی تین سال کا ویجا چال رہا تھا ایک سال کا پورا ہوا تھا تو بعد میں صرف جو توائی کا چکر پڑھایا تھا وہ اس کی لیٹر مجھے آگئی ٹھیک کہ آپ کو یہاں سے کانٹری نیو کرنے پڑے گی ایسے ایسے ٹھیک 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 ہے بلکل جہاں تک تو ستے کیس دا تعلق ہے ٹھیک ہوم آفیسہ لے تو ستا ویجا کینسل کر دیتا سی کارٹیل کیتا سی انہوں کی پرابلم میں اسی ہو کہہ رہے سے کہ جدو تو سی پہلی مرتبہ اپلیکشن کر لیسی اس ٹام تو سی جڑا انگلیس ٹیسٹ پیجا سی ہو جالی نکلیا ہے ٹھیک تو سن کی چاہدہ سی اس میڈر کی کورتے اپیل کرو ٹھیک میں نے لگ دا نہیں ہے کہ تو سی کورتے اپیل کیتی ہے کیونکہ اگر تو سی اپیل نہیں کیتی ہوم آفیس کی نارمل چٹھی پیجی ہے تو اس نے کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی ہوم آفیسہ لے تو سن کی ڈیٹین کر کے ڈپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک پہلی چیز سے فارٹ آفار کسی چنگی جے وکیل کو جاؤ جیڑا ہوم آفیسہ لے ویزا کرٹیل کیتا ہے اسے خلاف کورتے اپیل جمع کران دے ہو جیدہ انہوں نے کورتے اپیل جمع کران دے ہو تو پھر کورتی مرضی ہے کہ وہ تسویے کے اپیس سے اوپر فیصلہ کر دے ہیں انہوں کی بشک چار ماہ لگن چھ مال لگن جتنا عرصہ کورتے اپیل چل دی ہے تسویے قانونی طورتے تھے رہ سکتے ہو اسے دوران اگر تسویے اپنی میریج ریجسٹر کرانا چاہو یا ریجسٹر کرانا چاہو تو وہ بھی کرا سکتے ہو جیدہ انہوں نے کورتے ہو بھی دے سکتے ہو انہوں کی دے سکتے ہو انہوں کی دے سکتے ہو کہ تسویے کے آئے دے تھے تین چار سال ہو گئے ہیں پلاس تسویے انہوں نے ویاں ہو گیا تو وہ بریٹیش نیشنل ہیں تو ہیومن ریشتیوں پر پھر فائٹ کر سکتے ہو تو پہلی نمبر چیز فوروی طورتے اپیل کرنی چاہیے دی ہے دوسری سٹیج دے تسویے ویاں ریجسٹر کرو تو پھر کورتی تاریخ دا ویٹ کرو ناجین بردے اگلے کال بھائر جی فرماؤ ہاں جی ساتھ سریع کال ہاں جی میں اجتا پچھنا دی کہ میں ایک تا یہ سوال تھی میرا کہ میں اپنے بریٹیش بچے دے اوپر میں کیس لائیا ہے ٹھیک 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 مرے انہوں نے انکالوجیمنٹ لیٹر پہیجتی سی اور میرے نال ہی دو چار دن بعد میرے بائیومیٹرک ہو گیا اچھا اوہ دے پارے پچھو کہ میں دسیوں کے کی ادا ہو سکتا ہوئے گا دوسری قلی ہے کہ میں 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 آپ جاند کر رہا ہمیں میں میں اپنے نوٹوں نے ہاں ہوسکے آج ٹھیک 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 میں چونڈا کے میں تھوڑا بڑڈا کا علمہ پہلا میرے کو فلیٹ ہے جی ایسی اپلائی کا لیے کانسل تو میری وائف لیل بے پیسے ایک سپورٹ واستے کیوں میں ایسا کام کردہ نہیں تو وہ دے اوری ایک پہلا بھی بیٹا ہے گایا یہ کارکے میں یہ پچھنا چلا ہوں کہ یہ بارے منو دیل دے دستے ہو جائے ٹھیک تو اسی اپنی ٹھیک ہے تو اسی دی میں نہیں پتا چل سگیا کہ ایدھے تو اسی میرے جی ریجسٹر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بارہال پہلی نمبر چیز ہے اگر تو اسی کار چینج کرنا چاندے ہو بلکل کر سکتے ہو میں بھی تو اسی دا کوئی وکیل ہوگا اوم آف سے لے جڑی بھی چٹھی پیپر پیجنے ہو تو اسی دے وکیل کو پیجنگے تو اسی اپنے وکیل کی داستے ہو کہ اوم آفیس کی توسے کے نیا ایڈرس آپڈیٹ کر دیں اس سے علاوہ تو اسی اگر میریج اپنی ریجسٹر نہیں کرائی فوری طورتے میریج ریجسٹر کراؤ تو اوم آفیس کی پیج دے ہو اس سان تو اسی دے کیس دے زیادہ ودیہ چانسز ہونگے تو تھرڈ جان تک وائیب دے بینفیٹ دے تعلق ہے یا ہاؤسنگ بینفیٹ لینے دا اس سان تو اسی دے اپلیکشن دے کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ توسی اوور سے سے توسی اپنے بچے دے بیس سے کیس لائے ہے تو ایڈرڈی اپلیکشن ہے بنیادے دور تو ہیومن رائش سے ہوندی ہے ہیومن رائش سے اوپر کوئی انکم تھرشور نہیں رکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی سیٹسر ہو گئے کہ توسی اپنی ایتھے لائف اسٹیبلش کیتی ہے تو اسی واپس نہیں جا سکتے ہو تو اسی ہیومن رائش سے بیس سے دے دیں گے بینفیٹ دے کیس سے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہونا ناظرین بڑھ دیں اگلے کالت درف جی فرماؤ ہلو سر جی میں پوچھنا تھی کہ میری بائیپ نے جی این ایم کیتی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک ایسا ہوں مطلب جی اسٹریلیا نو یا کینڈا نو موگ کرنا ہوئے تا چامسے دہا گیا تے وہ دے بھی سانو کی کنڈیشن ماں کی کی کرنا چاہیدہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے بلکل اگر تے توسن کل اتھے ویزا ہے توی لیگل سٹیٹس ہے توی بلکل تُسھے کینڈا امبیسیتے جا کے فائل جمع کر آ سکتے ہو یا اسٹریلیا نو بیسیتے فائل جمع کرا سکتے ہو انہ دی بنیادی ریکوئرمنٹ ہے یہ کہ تُسن کل چھے مینے دا یا چھے مینے تو زیادہ ویزا ہونا چاہیدہ ہے تے تُسھی پروسس شروع کر سکتے ہو کینڈین پروسس تے کافی ٹائم لگ جاندہ ہے تے جدو اپروویل گر آن دی ہے تُسھی تے پاسپورٹ جمع کرا کے ویزا اتھو لے سکتے ہو تے اسٹریلیا دا تے جلدی فیصلہ کر دے ہیں تے بلکل ایتھو تُسھی کوشش کر سکتے ہو ناظرین بردے آگلے کاللد درف جی فرماو ہلو جی جی فرماو جی انا میں بریٹیش نیشنل کے ساتھ شادی ہوئی ہے اچھا تو میں نے پہلے اپلائی کیا تھا تو انہ نے رفیوز کر دیا ٹھیک تو اب میرا ویزا ختم ہو گیا ٹھیک تو اب ہم نے ہیرنگ کے اپلائی کیا تھا انہ نے دیر دے دیا ہیرنگ کے لیے ٹھیک تو میں نے پہلے اپلیکشن پہجی سی وہ پہلے پہجی تھی ویاتو بعد ویاتو بعد پہجی سی انہوں نے اپلائی کیسے گراؤنڈ سے رفیوز کیتی ہے انہوں نے اپلائی کیسے رفیوز کیتی سی کہ یہ تین تھاوزنڈ نہیں ہے ٹھیک 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 تو تے تجھتے کوئی بچے بکارا بھی ہیں نہیں ٹھیک اب اس سے بھی چاہیے ہیں کہ زیادی باتیں مفضل اپلیکشن رفیوز کیتی ہے وہ کہہ رہے ہیں یا انہوں نے دب ماننا ہے کہ جڑا اٹھار رضا چھے سوالی کنڈیشن ہے وہ تسی پوری نہیں کر دے ہو مگر تسی اپیل کیتی ہے چنگی گالا انجھے دوں اپیل ہوئے گی انہوں نے تسی دے ہیومن رائٹس کنسیڈر کر دے ہیں تے کنسیڈر کر دے ہیں کہ ایدر سپوس ویزے تے علاوہ کوئی تسی کیٹیگری تے فکس آندے ہو کوئی تسی کی ہیومن رائٹس آرٹیکلیٹ تے بیسے سٹے ملنا چاہے دے ہیں یا نہیں ملنا چاہے دے ہیں وہ جو تُو میٹر کو اٹھتے جائے گا تے جاج کی تے اوپر ڈپین کر دے ہیں اگر تسی جاج کی سیٹسفی کر دے ہو تے دوسری انہیں تے اپنی میریج کر کے اپنی لائف اسٹیبلش کیتی ہے انہیں تسی انڈیا مرکے واپس جانے سکتے ہو تے تسی دی ہیومن رائٹس تے دی آرٹیکلیٹ دی وائیلیشن ہوئی گی تے پھر جاج امیگریشن رولز سو باید نکل کے اوٹسر دی امیگریشن رولز ہیومن رائٹس سے بیسے تے دی اپیل علاو کر سکتا ہے تے ودی آپشن ہے یہ کہ کسی بہترین جے بیریسٹر کی انگیج کر دے ہو نال کورتے ودیہ پیپر جمع کراؤ نال اگر کوئی سیوینگز گرہ ہے وہ بھی جمع کر سکتے ہو اس سے علاوہ اگر تے کوئی ریلیٹیو ہے یا کوئی انلاز گرہ ہے جو ایتھے کام کریں وہ بھی کورتے جا کے گرانٹی دے سکتے ہیں کہ تسی بینیفیٹ تے اوپر نہیں آو گے تسی کسی ایک سمدی سٹیر تو سپورٹ نہیں لوگے جدو تو تسیر کی انڈیفرنٹ نہیں مل دی تے ہسپنٹ بھی اگر انہ دی انکم تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے یا تے او بھی اپنی پیس لپس گرہ ناظرین بردین اگلے کالے درف جی فرماؤ سرم میرا ایک سوال تھا جیسے میرا جی جا آپ کو میں آگے دکال کی ابھی تو جو میرا پاسپورٹ ہے وہ انمیگریشن کے پاس گیا ہوا ہے جو گلدواری کا ویجن ہے آپ کو بتایا میں در تو میرا کوٹ میج کروانی ہے تو وہاں سے کیسے لے سکتا ہوں سر میں اور بھی تو سے کوئی سوال ہے ہاں جی صاحب دوجہ کی سوال ہے سر یہ ہے کہ میں ہائی کوٹ سے ویچ میں اپنی پیل پونی ہاں وہ میں اپنے آف سے چاہ کے کتنا گل سکتا ہوں بلکل ہاں جی تو سی آفیس آکے گل کر سکتے ہو دوسری چیز ہے کہ جدو تو سن کو کوٹ دی لیٹر ہو کوٹ دی لیٹر ہو کیس ہائی کوٹ سے چاہ رہا ہے اس سے بعد تو سی ویاہ کرنے جانا ہے اگر کوٹ دی لیٹر دے بغیر تو سی ویاہ کرنے چلے گے ہو تو اسے امکشن آلے ہیں تو سن کی ڈیٹین کر سکتے ہیں دوسری چیز ہے یہ کہ تو سیدھا پاسپورٹ جڑا ہے وہ ہوم آفیس کول ہے مگر کوئی فکر کرنے لئے گال نہیں ہے تو سی ایک تے ہوم آفیس تو اٹیسٹڈ پاسپورٹ دی کافی منگوا سکتے ہو یا پھر اگر تو سی اٹیسٹڈ کافی نہیں منگوا دے ہو تو جیڑی ہوم آفیس تو یا کوٹ تو لیٹر ہوگی تو سی اپنے ریجسٹر آفیس کی دے سکتے ہو تو انہیں کی ریکویسٹ کر سکتے ہو کہ وہ ہوم آفیس تو ویریفائی کر دیں تو ہوم آفیس کول پاسپورٹ ہے اور پاسپورٹ تو سدھا ویلٹ ہے اس سے علاوہ تو سن کوئل کوئی اور آئی ڈی ہے جیسا کوئی ڈرائیونگ لائسنس ہو گیا ہے یا پھر کوئی اینڈین راشن کارڈ ہو گیا ہے یا کوئی بار سیٹیفکیٹ گرہ ہو گیا ہے تو وہ بھی توسی ریجسٹر آر کی شو کر سکتے ہو تو اسے بعد توسی دی میریج ہو جانی ہے ناظرین بردی اگلے کال ادرہ جی فرماؤ سلام علیکم جی والیکم سلام میرا لڑکا اتھے دا بانیا اچھا اڈیا جا کے انگیزمیٹ کر کے تانے پوچھنا سی کہ ادھرہ کڑی فیادر آ سکتی ایسی ادھر شاب دی کرنا چاہتے ہیں بلکل آ سکتی ہے مگر میرا اپنا مشورہ ہی ہے کہ بچہ انڈیا جائے انڈیا ویار ریجسٹر کرائے ویار ریجسٹر کرانے سپاؤس ویزے کڑی کی تک کلے جدو اسے کڑی آجائے سپاؤس ویزے توسی اگر کوئی فنکشن کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہو مگر اگر توسی فیان سے توڑتے بلانا ہے تو محفظ کی پروف کرنا پہے گا کہ بچہ انہیں کیوں نہیں ویار کر رہا دوسری چیز ہے کہ اسے ویچ دوسرے کی دو الائدہ اپلیکشن پرنی پہنگی پہلی ایک انڈیا تو اپلیکشن پرنی پہے گی اسے الائدہ فی پہ کرنی پہے گی پھر چھ مہینے در فیان سے ویزے ایشو ہونا ہے پھر کڑی ایتھے آئے گی ایتھے ویار کراؤ گے پھر دوسرے کی ایک اور اپلیکشن جمع کرانی پہے گی اسے دوبارہ فی پرنی پہے گی ایتھے ویار کر کے ریجسٹر کرا کے ہی کی اپلیکشن پہ جائے ہی کی دفعہ موضی فی پہ کی تھی جائے تو ایتھے پہ ڈائی سال دا ویزے مل جانا ہے ایتھے تسیہ آکے پارٹی ویارہ فنکشن کر سکتے ہو ورنہ اوہرال اگر تسیہ کہہ رہے ہو کہ نی جی ویار کرنا ہی کرنا ایتھے پھر فیان سے توڑتے بلا کے ایتھے ویار کر کے سیٹلمنٹ آسی تم اپلائی کر سکتے ہیں ناظرین بڑھ دے آگلے کال طرف جی فرماؤ جی جی فرماؤ جی بلکل ہی داس دیں گے کیونکہ وہ جیڑا ڈیسیجن آیا سی سولہ اکتوبر دوہزار چودہ کی ایک کوٹ آف پیل تو آیا سی تے ہوم آفیس کو نارمل آپشن ہون دی ہے کہ وہ سپریم کورٹ تے اپیل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ تے یوزیل ہوم آفیس دی پریکٹس نہیں ہوگی اپیل کر دے ہیں کیونکہ اس دی بڑی وجہی ہے کہ سپریم کورٹ تے اپیل کرنے کافی زیادہ خرچہ ہو جاندہ ہے تے کورٹ کرنے دی فی پے کرنی پہن دی ہے انہاں انہاں کی اپنا وکیل اپوائنٹ کرنا پہن دا ہے تے کوئی بیریسٹرپ گرہ بھی انسٹرک کرنا پہن دے تے انہاں دے خرچے زیادہ ہو جاندے ہیں تے اس جاتو ہونو محفیس دے جڑک کورٹ تا فیصلہ آیا ہے اس کی ریویو کر رہے ہیں تے ریویو کرنے دے بعد وہ اپنی پالیسی لے کے آنگے تے اس پالیسی تے وہ کلیر کر دیں گے کہ بھی کس کس لوگوں کی انڈیفنیٹ ملنی چاہی دی ہے تے وہ کس طرح اپلیکشن جمع کر سکتے ہیں تے کس طرح وہ انڈیفنیٹ چینج کروا سکتے ہیں ناظرین بردے اگلے کالر درف جی فرماؤ ہلو جی میں بریٹس نیشنل ہوں تو میری شادی بھی پاکستان سے ملائی فاگی تھی یہیں پہ سیٹل دیا اب اگر میں دوسری شادی پاکستان کی ہے اس کو میں یورپ میں اگر وہاں پہ اپلائی کر دوں یا سیٹ پہ یوکے صرف خود چھوڑ دوں اور وہاں چلا جاؤں یورپ میں وہاں میں اس کو بلا سکتا ہوں یہ بچے یہیں پہ رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل تو اسی بلا سکتے ہو تو انہال دوسری میریش بھی کرنا تو اسے دا رائٹ ہے تو اسے کی کوئی روکنے نہیں آلا مگر دوسرا ویار ریجسٹر کرانے تو پہلے نکاح ریجسٹر کرانے تو پہلے تو اسے انکل ڈائیورس دا سیٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے تو ہون اگر تو اسی ڈائیورس نہیں لیندے ہو تو پاکستان جا کے نکاح کر دینے ہو تو اسے بعد تو اسی اپلائی کر دے ہو تے ہوم آفیس سالے جیدی تو اسے دا نکاح نام ہوئے گا اس کی ویلڈ نہیں مننگے تے کسی یورپن کنٹری تے بھی جاؤ گے اتھے اپلیکشن جمع کراؤ گے تے او کہنگے کہ بھئی تو اسے دے نکاح نام میں تے لکھا ہے کہ تے پہلے میریش ہوئی ہے تے تو اسی اسے انکی ڈائیورس سیٹیف کرنی نہیں دیتا اس وجہ تو اسی ویزا ایشو نہیں کرنا تے پہلے تو اسی ڈائیورس لو ایتھوں لو یا پاکستانو لو جاندھوں ڈائیورس ہو گئی اسے بات اسی نکاح ریجسٹر گیا کے وائیب کی اتھے بھی بلا سکتے ہو اگر تُسی کسی یورپن کنٹری موو ہو جاندے ہو تو اتھے بھی بلا سکتے ہو مگر ڈائیورس لازمیں ڈائیورس سے بغیر گال نہیں بنی ناظرین بردی آگلے کال درف جے فرماؤ حالو ملک صاحب جی پہلی گال تارا بہت 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 تیوی 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 سنید تنکیو جی پہلی تیویو جاندی ہیں منو اید دستر پا جیو چھوڑ کا تنسر نا لے ہو میں آتا ہوں پہلی بار بھی فون کرتا جیو آچا ایدی میں سا 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 پر منو آگیا دو جار رو چاہر دے جائے ایک بچہ میرے نارایا سی تو میں اپلار اپلیکیشن پائی ہی تے وہاں ڈیرھ سانباز رفیوج کرتی تھی اچھا دو بچے میرے اتھے ہوئی ہوئی آٹھ سابدہ ہی تھی پھر اسان وہاں نے کہی جیڈیوشی رفیوج چل جی ہونا سر کے ساتھ لیا سی اچھا پھر اپنے فرسٹریبونر سے گئی تو کوٹ نے ساتھیا کچھ فیانسلہ کرتے ہیں انہوں نے دراغ کے ساتھ آئی ہوا موکس نے ٹھیک پھر اپنے فرسٹریبونر سے گئی تو پھر اپنے فرسٹریبونر سے گئی تو پھر اپنے فرسٹریبونر سے گئی تو بلکل صحیح ہے گا ٹھیک پھر اپنے فرسٹریبونر سے گئی تو چار مانکھ تو گیا جتاک کوئی جباہم نے آئے ہوں انسلوں بھی کیوں گاں کوٹ میں چھو پاری جا ساگ دے ہی کنی چیر باڈ جا تو پی جیو میں ہوئی ہے دس چو بھی موسیٰ لے کنی چیر باڈوں کوٹ میں جا سا جا کتنا ہوں تاگیا کچھو سادا جا کتنا نہیں کیا گا پلیز فرسٹریبونر سے گئے تو دس چو دن کے ٹھیک یا را پا جی لوگ جھوڑے ہیں گی آجی پھر اپنے پلیز اندرسکی ٹھیک ہے بلکل یہ کافی چنگی گال ہے تو اسے مبارک ہوگے اپیل توجہ دی علاو ہو گئی ہے تو نارمال ہوم آفز کو چھو دن تا ٹائم ہندہ ہے کہ آپ پر ٹریبنی فیصلے بعد وہ آگے اپیل کرن جڑا میں انہوں یقین ہے کہ انہوں نے اپیل نہیں کیتی ہوم آفزلے ان فنس کہیں تو اسے ملنی ملنی ہے کوئی روک نہیں سکتا تو نہ ہی ہوموں سے انکار کر سکتے نارمل پروسس سے یہ ہوندے کہ جدو اپیل علاو ہو اپیل علاو ہونے بعد تین تو چھے مینے لگ جاندے ہیں تو اسے کیونکہ چار ماہ ہو گئے دو مینے تو اندر اندر کوئی نا کوئی جواب آنا چاہید ہے اگر تو اسے کی جلدی ہے تو اسے کیونکہ بھی نہیں جی جلدی پیپر ملنے چاہیدیں تو اسی اکتے اپنے اپنے ایم پی کول جاؤ تو ایک چٹھی ہوم آفز کی لکھ دیں نہا تو اسے اپنے وکیل کو ایک وکیل کی کو ایک ہوم آفز کی چٹھی کل دیں پھر میں نے پورا یقین ہے کہ دو ماہ اندر اندر تو اسے کی فیملی سارے کی سٹے مل جانا ہے جس طرح تو اسے میں نے دسیا ہے کہ تو اسے دو بچے تھے بارن ہوئے ہیں تو انہوں کی بھی آٹھ سال ہو گئے ہیں تو اگر نارمل کوئی نیانا ایتھے بارن ہوئے ہیں تو اس کی دس سال ہو جان تو دس سال بعد تو اسی بریڈیش نیشنلٹی آس سے بھی کلیم کر سکتے ہو تو سٹے تو اسے کی مل جانا ہے اس ویچ کوئی ڈاؤٹ نہیں آئی ہے کہ ایک دو دن یا ایک دو ہافتے یا ایک دو مینے لگ سکتے ہیں ناظرین بردے اگلے کال درہ جی فرماؤ بایچر میں آپ سے یہ پوچھنا ہے میں بریڈیش ہوں تو میں ایلیگل سے شادی کریا ہے اچھا انہوں نے میرے شادی کرنے سے پہلے انہوں نے کیسے لگائے سے لگائے میں اچھا 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 تا وہ سمعہ انہوں کا کیسے رفیز ہو گیا تو وہ پپا بکیر میں اسی گھر سے کام کر دیا سی وہ اچھا ابھی تین سال ہو گئے ہم کو کیسے لگائی کو اپلکیشن سب میٹ کری کرکر 2011 اکٹھاوگو میں ہم آفیسان نے پیس بھی نکال لئی ہے اچھا اچھا چک ابھی انہوں نے میرے شادی کو کریمروں میں ڈال دیا تا ابھی تو پہلا کیسے میرے شادی نے لگائیا تھا وہ تو کلیر ہو گیا ہے اچھا وہ بولتے سے کہ ہم کو چوٹ آزم فورٹین میں کوش بتائیں گے اچھا ابھی کوش معلوم نہیں ہم کیا کرے تھا کیونکہ بکیر تو ٹیلی فون کرتا ہے اچھا وہ بکیر کو بھی نہیں کوئی اجباب دیتے کیونکہ بکیر کوش بتائیں گے اچھا بکیر تو ہمارے پاس پر پاپیٹی کے گھر بھی ہمارے پاس ہے دونوں کے یوٹس کی بیلز بھی ہے تا توسد کو بچے ہیں بچے بچے ہیں کوئی نہیں نہیں بائی بھی نہیں ہے توسد کوئی پہلے مراج ہوئی چیئے کیا نہیں ہوئی چیئے یہ ہوئی چیئے وہ ڈیورس ہو گئی ہے یہ ہے ڈیورس ہوئی اور دیکری اونان دائیا دائی ہے اس آلے پہ تو ایک ہوم آفیس کو بھیجیا ہے ٹھیک ہے اب ہون تسی ہی کر سکتے ہو کیونکہ نارمل تجھتے ہسپنٹ دے کیس دے سورتیار ہے کہ جڑا انہا دوہزار آٹھتے یا داستے اپلیکیشن لگی سی تندر کیتی سی اس ٹائم یا اس ایجنٹ جس اپلیکیشن جمع کرائی سی تے ہوم آفیس تے لے اس بندے کی کوڑتے لے کے چلے گئے ان کے اس کی چارج کیتا ہوئے گا کہ وہ فراڈی ہے یا اس کا غلط کام کیتے ہیں اس سے جاتھ ہو تجھتے ہسپنٹ دے اپلیکشن انہا ہولڈ کر دیتی سی کیونکہ اسنا ٹرائل کوڑتے چارے آسی پلاس کوڑتے کیس چارے آسی تے کریمیل کیسز کافی زیادہ سا چل دے ہیں تے بہرحال جیسا تجھتے ہم انہوں دسیا ہے کہ اسنا کیس ریزالف ہو گیا ہے مگر پھر بھی امکشان لے تجھتے ہسپنٹ دے اپلیکشن ہولڈ کر کے رکھی ہے تے جڑی کے غلط کالا ہولڈ کر رہی نہیں چاہیدہ ہے تے ہون تو سنگل آپشن ہے ہی ہے کہ تجھتے ہی اس میٹر کی کوڑتے چیلنج کر سکتے ہو تے جدہ تجھتے ہی کوڑتے چیلنج کرو اتھے ای گراؤنڈ تے تجھتے لگا سکتے ہو کہ تجھتے ہم آفیس کی 601 پونڈ یا 500 پونڈ فی پے کیتی سی جدہ فی پے کیتی سی تجھتے لیجبنٹ ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ محفظہ لے 6-8 مینے تے اندر فیصلہ کر دیں گے مگر میں 6-8 ہفتے تے اندر یا مینے تے اندر جواب نہیں دیتا تین چار سال ہو گئے ہیں ہون نائی تجھتے ہسپنٹ واپس جا سکتے ہیں تے ہیومن رائش تے گراؤنڈ تے ایت اسٹے ملنی چاہی دیئے ہیں تے بلکل تجھتے اس کی ہائی کورتے چیلنج کر سکتے ہو جب تے ہائی کورتے چیلنج کرو گے تے دو آپشن ہیں ایک تے آپشن ہے کہ ہوم آفزہ وکیل ہے اوکے دوبارہ ریویو کر کے نیا فیصلہ دے سکتے ہیں تے اسٹے ہسپنٹے فیور تے اگر وہ ہوم آفزہ وکیل کیس ریکنسیڈر نہیں کر دا پھر ایک جاج کور میٹر چلا جائے گے تے جاج دیکھا گے کہ ایدر تے ہسپنٹ ریکوائرنٹ پوری کر دیں امیگرشن رولزی یا نہیں اگر وہ امیگرشن رولزی ریکوائرنٹ پوری نہیں کر دیں وہ پھر انادھر کیس امیگرشن رولز ہوں بیٹ چیک کرنگے تنہال ہیومن رائٹس دیکھنگے کہ ایدر کوئی آرٹیکلیٹ دی وائلیشن ہے یا نہیں ہے ناظرین بڑھ دیں اگلے کالر بار رب جی فرماؤ جی فرماؤ جی فرماؤ جی فرماؤ جی فرماؤ تو سی اپنی ٹی وی دی جی اپنی ٹی وی دی والیم تھوڑی دیمی کر کے گال کرو اچھا 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 صرف جی اچھا اچھا کام کر سکتا تو اچھا وہ اچھا وہ یہ ہے وہ وہ اچھا چانسز ہیں کہ یا مفضلے کارا کے چیک کریں گے یا پھر انٹریوی تے کال کر سکتے ہیں دونوں چیزیں چھے مینے تے اندر اندر ہونی ہیں جدوں کارا آئے تے انہاں گارا کے چیک کرنا ہے روم گرہ تگنا ہے کہ واقعی دونوں نار رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے ہیں یا پھر اگر کارنی آئے تے انٹریوی تے کال کر دیتا تے انٹریوی تے کوئی چالی پنجاز سوال انہا تجھے منڈے تو پشنے ہیں پھر اوی سیم سوال انہا دی بڑی تو پشنے ہیں تے اگر سوال میچ ہوئے صحیح جواب ہوئے تے پھر انہا ویزہ دینا ہے اگر انہاں کی تھوڑا ڈاؤٹ ہوا یا سوالات دے غلط جواب ہوگئے تے پھر انہاں کیس ریفیوز کر دینا ہے مگر اپیل دا رائٹ ہوئے گا تو اس دا بچہ پھر اپیل کر کے جج کی سیٹسفیر کر سکتا ہے کہ اس نے جنرین ریلیشنشیپ ہے تے چھے مینے تیاندر اندر آج کرو مسئلے کافی تیزینا فیصلے کر رہے ہیں تے میرے اپنی 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 انہاں تین تو چھار مینے تیاندر اندر جواب آ جانا چاہید ہے ناظرین بڑھ دے ہیں اگلے کالر درف جی فرماو ملک ملک صاحب ملک صاحب مجھے ہوم آفسس کی طرف سے لیٹر ملا ہے ایک چینا میں اندر سیر میں جا کے اپنا سینئر سرنس پر آر یہ دینے کیلئے پاکستانی آئی کامی شکریہ اچھا لندن بلا ہے تو یہ کہ اور مجھے دو سال دو مہینے ہو رہا ہے میرا رفیز آیا ہے ٹھیک 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 ہے بلکل میں نارمل چیز تھی کہ جدو ہیومن رائٹس سے اپلیکشن رفیوز ہو گئی تھی تے چاہدہ سی اس طرح پر اپیل کر دیں مگر تے اپیل نہیں کیتی جس تھی وجہ تو تے اپیل کی کافی زیادہ ٹائم دیتی تھا کہ تُسے ان کی ایتھو ریموو کیتا جائے تُسے ان کی ایتھو ریپورٹ کیتا جائے تے ہونو نا پاکستان ہائی کمیشن کول اپائیٹمنٹ اس وجہ تو بنائی ہے کیونکہ چاند دن کہ تُسی پاکستان امبیسی جاؤ ہائی کمیشن جاؤ اُتھے اپنی ڈیٹیلز دیو تے ڈیٹیلز دے بات پاکستان امبیسی ہے یا پاکستان ہائی کمیشن ہے اوہ تُسے تے ٹریول ڈاکومنٹ تیار کر کے اوم آفیس کی پیج دیں تے جیز نے ٹریول ڈاکومنٹ تیار ہو گئے تے تُسی سائن تے جانا ہے تے اُتھے تُسا کی بٹھا کے ڈپورٹ کر دینا ہے تے فوری طور تے کسی چنگجے وکیل کو جاؤ انہوں کی اپنی ساری صورتیار دس ہو دو یہ آپشن تُسا کول ہیں ایک تے تُسی فریش کلیم کر سکتے ہو یا پھر دوجہ تُسی جڑا پرانہ ریفیوز سے اس کے خلاف کوڑتے اپیل کر سکتے ہو ناظرین بردے اگلے کالا درف جے فرماؤ سرزکال فادیت سرزکال فادیت تین بچے ہیں بریٹیشن ہیں شادی دوسری کانیت سے قانون کی کہنے ہیں قانون کہنے ہیں کہ بلکل تُسی کر سکتے ہو کوئی تُسا کی نہیں روک سکتا مگر ویاق کرانے تو پہلے تُسا کی ڈیورس لینی لازمی ہے تُسا کول ڈیورزہ پیپر ہو تے جدو ڈیورسہ پیپر تُسا کول ہے اس سا مطلب ہے کہ تُسا کول فور رائٹ ہے کہ اگر تُسی ویاق کرنا چاہو ویاق کر سکتے ہو ویاق کرنے تے بعد اگر تُسی اپنی وائف کی اتھے سرنا چاہو تے بلکل تُسی اراداری پیچ گئی تے سیٹلمنٹ ویزے تے بلا سکتے ہو ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالا درف جی فرماؤ اچھا اچھا تے ایک سغل ہوگا شادی گئتے ہیں تے میرے وائف بیٹیش ہے نیکس تپ کی آگرانا چاہو نہ نپدہ نہیں ہے کہ کیسے ترپ ہے تے تو اسے اپلائی کتاں سی ویزے آستی یا اپلائی نہیں کتا نہیں ویزا پے میکور پیپر سٹوڈنٹ ویزے سٹوڈنٹ ویزہ تے بلکل تر شادین اکس عال ہو گئی تے اچھا تے جایدہ تے ترجمة نانسان جڑی مین کنڈیشن ہے ہوئی ہے کہ تیسیود ہے انکم جڑی وائیو دی ہے وہ اٹھار آزاد چھے سو تو زیادہ ہونی چاہتی ہے تے اگر اپلیکشن سو سے اپروو ہو جائے تے تیسے کی ٹائیس سالتا سپوکس مجھے مل سی اس سے بھی تیسے کام فول ٹائم کر سکتے ہو انڈیا آ جا سکتے ہو تے ویاتی بیشتے اگر تیسے کی پان سال ایتھے کمپلیٹ ہو جاند تے پھر تیسے کی پکیسٹے بھی مل سکتی ہے اگر کسی دیکھال نہ مل پائی ہوئے تو اگلے ہفتے اگلے سیچڈیر سات بجے ایتھے ہوں گا تا دو تک میں نو اجازت